بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امیدیں ہمیشہ کی طرح خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت گلے کا ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ چکن کاری کے اوپر ڈرس ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ کو بہت کچھ سکھانا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کم سے کم کپڑے میں اپنا بیوٹی فول نیک ڈیزائن بیوٹی فول دامند کس طرح بنائیں گے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں یہ ہے بارڈر بارڈر کی جو امیرویڈی کی پٹیاں تھی ایک بارڈر تھا چوڑا چوڑے بارڈر کے اندر سے یہ دو بٹیاں میں نے نکال کے ہی نے تیار کیا ہے ایک کے سائٹ پہ میں نے لیس لگائی ہے دوسرے کے سائٹ پہ میں نے پائپن کا استعمال کیا ہے تو یہ بہت ہی بیوٹی فول سا بارڈر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ میں نے کس طرح تیار کیا ہے میں نے اس میں کس چیز کا استعمال کیا ہے کون سا بارڈر تھا وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ میرے گلے پہ لگے گا تو اس کی لکھ کچھ اس طرح ہوگی ہماری پائپن بیچ میں آئے گی ہماری جو لیس ہے جی پیو لیس یہ سائٹ میں چلی جائے گی آپ نے یہی ڈیزائن بنانا ہے آپ اس پٹی کو اپنے چوکس کے اوپر اپنے دامن کے اوپر اپنے گلے کے اوپر جہاں دل جائے آپ یوز کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کم سے کم کپڑے میں ہم کس طرح بنائیں گے اب میں آپ کو وہ بارڈر بھی دکھاتی ہوں جس سے میں نے یہ دو پٹیاں تیار کی ہیں تو اسے کریں گے ہم سائٹ کے اوپر یہ ہے چکن کالی کا ڈریس اور آپ سب جانتے ہوں کہ جب ہم یہ ڈریس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک سائٹ میں بارڈر دیا جاتا ہے تو یہ ہے وہ بارڈر جس کو میں نے دامن کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے نیچے میں نے یہ لگائی ہے لیس اور یہ ہے وہ کڑھائی کا بارڈر جو سائٹ سے اترا تھا تو میں نے اس کی یہ دو چیزیں شو کی ہیں ان دو چیزوں کو میں نے اس طرح بنا کر اس چیز میں کنوٹ کر لیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت سا بارڈر تیار کر لیا ہے آپ سب کو سکھانے کا مطلب صرف یہی تھا کہ اس کے سائٹ سے جو بارڈر اترے گا اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے دیکھیں میں نے اسے کتنے خوبصورت انداز میں یوز کیا ہے یہ کہاں کتنا سادھا دکھائی دے رہا ہے اور اس پٹی کو دیکھیں یہ ایک الگی چیز بن گئی ہے تو آپ لوگوں کو دکھانے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ڈرس ہے اس کے سائٹ میں سے کوئی بارڈر اترے تو آپ نے اسے ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اسی طرح اسے خوبصورت لک دے کے اپنے گلے کے اوپر یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے گلے پر یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی پہلے آپ لوگوں نے بارڈر دیکھ لیا اسی کے کڑھائی کے بارڈر سے میں نے خوبصورت سی پٹی تیار کی ہے تو ان پٹیوں کو ہم کریں گے سائٹ کے اوپر اور یہ ہے چکن کاری کا ڈرس اس کے بیچ میں اچھی خاصی کڑھائی موٹے موٹے پھول ہیں تو ان پر پائپن نہیں ہوتی میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہی کڑھائی والے سوٹ پر ہم پائپن کس طرح کریں گے تو ڈیر جو اس طرح کے ہیوی کڑھائی والے سوٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر پائپن نہیں ہوتی انہی بارڈر سے آپ کو کوئی بہترین سا گلے کا ڈیزائن ریڈی کرنا ہے جو کہ میں آپ کو ایزی کر کے آگے چل کے بتا دوں گی تو یہ ہے اس کا فرنٹ سائیڈ اس کا بیک سائیڈ بہت لائٹ ہے تو اب بناتے ہیں اپنا گلہ اس کا گلہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک بھرم کا پیس جو کہ میں نے لے لیا ہے یہ اس طرح لمبائی میں ہے اس بارڈر کا یوت ہم صرف بھی گلے پہ کریں گے پان گلے پہ کریں گے اور اس کے علاوہ شروعانی گلے پہ کریں گے کیونکہ یہ راؤن نہیں ہوگا یہ بلکل ایک سیدھی پٹی ہے اس میں گولائی نہیں ہے تو اس لئے ہم اسے گول گلے پہ نہیں کریں گے ڈائمن گلے پہ نہیں کریں گے صرف اس کا استعمال ہم اس گلے پہ کریں گے جو سیدھا سیدھا ہو جیسے ہم نے بھی بنایا اسے ہلکا سا ٹن کیا اور اب وی کے نیچے سلٹ اتار لی تو اس طرح کے جو سیمپل گلے ہوں گے اس کے اوپر اس کا استعمال ہوگا یہ راؤن نہیں ہے تو ہم کوئی بھی اس طرح کی رسک نہیں لیں گے کہ ہم راؤن گلے پہ اس کو گھومائیں اور یہ ہے بکرم کا پیس اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے نو انچ اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے ساڑھے چار انچ تو ہمیں گلے کا جو پھیلا ہوئے وہ رکھنا ہے سات انچ پر آپ اپنے سائز کے مطابق بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھڑا بھی سکتے ہیں اگر آپ پھیلا بگلا پہننا پسند کرتے ہیں تو اپنے انچز بڑھا دیں میں سات انچ پر نشان لگاؤں گی اس کیل کی مدد سے اس کو ایک لمبی لائن لگا کھینج دیں گے اور اب ایک نشان میں لگاؤں گی ساڑھے سات انچ پر ساڑھے سات انچ گہرائی ہے ہمارے گلے کی اور اس کیل کی مدد سے اس نشان کو اس نشان سے ملا کر ایک اور نشان لگاؤں گے میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں سیدھے گلے کے اوپر اس پٹی کو لگاؤں گی یہ گھومے کی نہیں تو اس لئے ہم اس کو زیادہ گول نہیں کریں گے بہت لائٹ سا اس کو ہم ایک شیپ دیں گے صرف اتنی معمولی سی صرف اتنی معمولی سی میں نے شیپ دی اس کو میں نے بہت زیادہ گہرائی نہیں دی کیونکہ یہ پٹی ہماری ٹن نہیں ہوگی اب اسے کسی ایکسٹر کپڑے کو پر چپکا لیں گے جو بیچ میں سے بکرم نکلا تھا اس کو ہم ابھی فلا زیادہ نہیں کریں گے اس کو اس کے برابر میں رکھ کے اپنا گلہ بنائیں گے تاکہ ہمارا گلہ زیادہ پھیل نہیں جائے زیادہ تنگ نہیں ہو جائے اور یہ چیز میں آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں جب میں گلہ بناتی ہوں کہ جو سینٹر کا پیس ہوتا ہے اسے ہم فوری طور پر ویسٹ نہیں کریں گے جب ہمارا گلہ ہمارا بن جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے لئے پھر ویسٹ ہوگا بار بار بتانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں آپ کبھی بھی مسٹیک نہیں کریں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم گلہ بناتے ہیں اس چیز کو بیچ میں نہیں رکھتے یا تو ہمارا گلہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے یا ہمارا گلہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو ہماری جو میجر میٹ ہے وہ پھر آؤٹ ہو جاتی ہے جو ہمیں تیار گلہ چاہیئے ہوتا ہے وہ پھر ہمیں سائز نہیں مل پاتا موسیقا تو اس گلے کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے اوپر سلائل لگا کے اس کو اپنی شیٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی اب یہ ہماری جو پٹی ہے یہ بلکل سیدھی پٹی ہے تو ہمیں اس کے راؤن مطابق کرنے کے لیے یہ جو ویسٹ والا بکرم تھا ہم اس کو لے کر اس کے برابر میں اس طرح رکھیں گے کیونکہ اس کی کنارے پر ہی ہمیں یہ پٹی ویسٹ کرنی ہے تو اس طرح ہم اس کو ہلک ہلکا راؤن دیتے جائیں گے یہ بلکل اس کی گلائی کے مطابق میں نے اس پٹی کو بٹھا دیا ہے ایک بار پھر میں جب گلہ تیار کر لوں گے پھر آپ کو اس کا راؤن نیک کرنا بتا دوں گی کہ یہ راؤن کس طرح پٹی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے آئیڈیا ہو جائے یہ ہے شیٹ کا فرنٹ سائیڈ اس کرس کے بیچ میں اس نشان کو ملائیں گے یہ نشان لگانے کا یہی ریزن تھا کہ یہ نشان نیچے والی کرس سے مل جائے 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 موسیقی موسیقی تو گلہ میں نے بلٹ لیا ہے اس کے اوپر میں نے سلائی لگائی ہے اس گلے کے اوپر سلائی لگتی ہے جس گلے کے اوپر ہمیں کوئی بورڈر پٹی یا لیس پیسٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ سلائی لگتی ہے ترپائی نہیں ہوتی جس گلے کے اوپر ہمیں کوئی چیز شو نہیں کرنی ہوتی اس کے اوپر ترپائی ہوتی ہے تو آپ سب یہ یاد دکھئے گا اس کے اوپر ترپائی نہیں ہوتی سلائی لگتی ہے تو میں نے اس کے اوپر اس طرح ڈبل کر کے سلائی لگا دی ہے تو ہمیں جتنی لمبی سلٹ اتارنی ہے اس پر ہمیں ایک نشان لگائیں گے میں سلٹ اتاروں کی ساڑھے اٹھارہ انچ کے اوپر آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں شورٹ کرتی ہے تو پھر آپ اسے سترہ انچ سولہ انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ گلہ میرا ہو گیا ہے بنکر فائنڈل اب یہ جو گورٹر پٹی تھی اس کا ایک سائیڈ تو میں نے آپ کو ٹرن کرنا بتایا تھا مگر میں آپ کو پھر ایک دفعہ دوبارہ ٹرن کرنا بتا دیتی ہوں ایک پٹی ہم لیں گے سیدھے سائیڈ کی اسے اس طرح گھومائیں گے جس طرح ہم نے گلے کو ایک شیو دی تھی ہلکا سا اس کے اوپر وارٹر شاور لگائیں گے اس طرح ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو ٹرن کرتے جائیں گے اور اوپر سے اس کو پریس کرتے جائیں گے پریس کو تھوڑا سا دبا کے اس کے اوپر ہم لگائیں گے تاکہ ہم جو راؤنڈ اس کو شیپ دے رہے ہیں وہ راؤنڈ بیٹ جائیں تھوڑا سا طاقت کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ کڑھائی والی پٹی ہے اور سیدھی پٹی ہے سیدھی پٹی اتنی آسانی سے گھومتی نہیں ہے تو یہ ہمارا ایک سائٹ گھوم گیا ہے پھوڑا سس میں لک آگئی ہے راؤنڈ اب اس فلی پٹی کو لیں گے اس کو ہم اس طرح گھومائیں گے اس کو بھی شیپ دیں گے ہلکا سا شیپ دیں گے زیادہ نہیں دیں گے تو یہ دونوں کو میں نے شیپ دے دی ہے اب میں اسے کروں گے اپلائے اپنے گلے کے اوپر تو جو میں نے شیپ دی تھی یہ دیکھیں کہ یہ شیپ بلکل اس کے اوپر پر فیکٹ طریقے سے بیٹھی ہے یہ دیکھیں ویسے تو یہ سیدھی پٹی تھی شیپ دینے سے اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم نے پہلے سے اس پٹی کو تیار کر لیا ہے اپنے گلے کے مطابق اب اس سے ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اب اس نوک کے برابر میں آکر اپنی سوئی کو اس پٹی کے نیچے اس طرح کریں گے ہماری سوئی جو ہے اس پٹی کے نیچے ہونی چاہیے سوئی نہیں اوپر کریں گے اور اس کو ایک اس طرح نوک بنا لیں گے اب اس پٹی کو اس طرح ترچھے میں کٹ کریں گے جو سوئی کریں گے جو کٹ پہ شکری کٹی جو اس پٹی کو ایک numbers میع conocer جو ڈیگ جو دوسری پٹی کو اسے برابر میں رکھ کر اس طرح سلائی لگیں گے دیکھیں میں نے اس کے بیچ میں پائپن نہیں بھی کی ہے مگر پھر بھی پائپن ہماری شو ہو رہی ہے آپ کو سکھانے کا صرف یہی ریزن تھا کہ جو کڑھائی والے ڈریسز ہوتے ہیں جس پر موٹی کڑھائی ہوتی ہے اس پر پائپن نہیں ہوگی مگر ہم اس طرح اس کو لک دیں گے جیسے لگے ہم نے پائپن کی ہے اور پائپن کی خوبصورتی اور فنشنگ آپ کے سامنے ہے جب میں اس سے مکمل کروں گے پھر آپ اس کی فلک دیکھئے گا اور ہم پائپن کو زیادہ گیپ نہیں دیں گے بلکل اس کے ساتھ ساتھ رکھ کا سلائی لگائیں گے تاکہ ہماری پائپن بیچ سے کھولے نہیں جس طرح یہ چپکی بھی پائپن آ رہی ہے سیم اسی طرح ہے اتنا ہماری پائپن میں گیپ نہیں آئے اس گلے کی نوک کے اوپر اپنی سوئی کو لا کے روکیں گے اس طرح اور پھر اس سے اس طرح گھومائیں گے اور ایک نوک بنائیں گے مرسید War joking مرسید سا кабشک شارہ موسیقی 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 موسیقی